پرسنٹے ہی تو ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ نکلے گی فکس تو تب تھا کہ ہر مسلمان نے دھائی تولے سونا دینا ہے تب فکس ہوتا دھائی فیصد کیسے فکس ہو گیا کہ اس بندے کو ماتھمیٹکس بھی نہیں آتی پرسنٹے ہی تو فکس نہیں ہوتی یعنی ایک ارب رپے والا جو ہے وہ دھائی کروڑ دے گا اور ایک کروڑ والا دھائی لاکھ دے گا کہ ہر مسلمان میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں چاہے امیر ہے یا غریب ہے یہ فکس ہے اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا یہ جو افلا تو ان اس قسم کے بنے ہوئے ہیں ان سے یہ پوچھے ہیں کہ یہ آپ لوگ کی خباست تھی جس کی وجہ سے پھر سوشلزم والے دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے انہوں نے کہا امیروں کی چمنیوں تارو اور غریبوں کو دو یہ جو کال مارک سامنے آیا ہے وہ اسی وجہ سے سامنے آیا تھا انہی منوسوں کی وجہ سے یہ استحصال کرتے تھے غریبوں کا اس نے کہا پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے امیروں سے لیں گے غریبوں کے اوپر لگائیں گے دنیا میں اس وقت جتنی ترقی ہے یہ سوشلزم کی وجہ سے نہیں ہے کیپٹلزم کی وجہ سے اعلام مسک جو ہے وہ ایک غریب آدمی تھا لیکن اسلام ہے امریکہ کی اکانومی کے سسٹم کو کہ ایک افریقہ سے ہوا انسان جو کہ امیر سے انسان مان گیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ریسٹلی ایک اکانومسٹ کو سن رہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام کا ٹھیک سیشن کا نظام ہے جو کہ زکاة ہے مینلی زکاة وہ بہت ریجڈ ہے کیونکہ زکاة فکس نمبر کے اوپر کام کرتا ہے ڈھائی فیزت پانچ دس اور پیس اور یہ اس چیز کو کونسیڈر نہیں کرتا کہ ابھی سوشل اکنومک کنڈیشنز کیا ہیں گورنمنٹ یا امام کی سو اسلامی نظام آف ٹیکسیشن کو آپ ایک ایک ریل پریکٹیکل جی فکس کیسے ہو گیا جیسا زکاة ہوتا ہے ڈھائی فیصد ہے یہ فکس نمبر ہے نا یا پانچ ہے ادھری روک جائیں میرے بھائی پرسنٹیج فکس کیسے ہو گی پرسنٹیج تو ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ نکلے گی فکس تو تب تھا کہ ہر مسلمان نے ڈھائی تولے سونا دے رہا ہے تب فکس ہوتا ڈھائی فیصد کیسے فکس ہو گیا اس بندے کو ماتھمیٹکس بھی نہیں آتی پرسنٹیج تو فکس نہیں ہوتی صحیح ایک تھریشولڈ پوائنٹ ہے اس سے پہلے تو آپ نے دینا ہی کچھ نہیں ہوتا تو فکس تو کچھ بھی نہیں اسلام میں کس نے کہا دیا فکس ہے فکس کیسے ہو گیا بھائی تھریشولڈ پوائنٹ ہے ساڑھے ساڑھ سولے سونا ساڑھے ساڑھے تولے سونا جس کی مالیت اس وقت پاکستان میں ٹو ملین روپیز بنتی ہے ٹو ملین روپیز سے پہلے آپ کے اوپر زکاة ہی کوئی نہیں ہے تو فکس کہاں سے ہو گئی اور ٹو ملین روپیز سے ساڑھے 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 سونا اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈھائی فیصد ہے فکس نہیں ہے یعنی ایک ارب روپے والا وہ ڈھائی کروڑ دے گا اور ایک کروڑ والا ڈھائی لاک دے گا فکس نہیں ہے پرسنٹیج ہے اور پرسنٹیج تو فکس ہوتی نہیں بھائی پرسنٹیج تو پرسنٹو پرسنٹو ویری کرتی ہے فکس میں اس صورت میں مانتا جب یہ کہا جاتا جس طرح ہمیں کہا گیا کہ ہر مسلمان میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں چاہے امیر ہے یا غریب ہے یہ فکس ہے ٹھیک ہے لیکن پرسنٹیج فکس نہیں ہوتی پرسنٹیج کہاں سے فکس ہوگی اس میں تو ہے کہ غریب نے تو دینی کوئی نہیں ہے اور امیر نے بھی نہیں دینی جب تک ساڑھے ساتھ تولے کو کراس نہ کر جائے اور اس کے بعد بھی ہر بندے نے اپنے مال کا چالیسما حصہ دے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کروڑ والا بھی جو ایک کروڑ والا ڈھائی لاکھ زکاة نکال رہے ہیں تو ایک عرب روپے والا بھی ڈھائی لاکھ نکالے گا نہیں وہ ڈھائی کروڑ نکالے گا اگر فکس ہوتی تو ایک عرب والا بھی ڈھائی لاکھ نکال رہا ہوگا تو پرسنٹیج کی وجہ سے چیزیں فکس نہیں رہتی ہیں وہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتی ہیں دو کنسٹرینٹ لگے ہوئے ہیں نمبر ون تھریشونڈ پوائنٹ اس سے پہلے تو زکاة ہے ہی نہیں اور نمبر ٹو پرسنٹیج ہے کسی بندے پر فکس نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دینی ہے وہ پرسنٹیج ہے اور وہ ہر بندے کی زکاة ڈیفرنٹ نکلے گی ٹھیک ہوگی جو میں سمجھا تھا ان کی بات ہوئی تھا کہ جس طرح آپ نے کہا ایک کروڑ پر ڈھائی لاکھ ہے لیکن اگر گورنمنٹ ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ اس کو ابھی ٹیکس بڑھانا ہے تو کرنٹ سیچویشن میں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈھائی لاکھ کی بجائے اپنا ٹیکس پرسنٹیج بڑھا دیتے ہیں اس کو ایک کروڑ پر دس لاکھ رپیہ دینا پڑے گا اور ورنہ یا اس کو ایک کروڑ پر کہ اگر سوشل اکنومک کنڈیشن بہتر ہیں تو ڈھائی کی بجائے ایک لاکھ رپیہ دینا پڑے گا میرے خیال سے وہ اس سینس میں بات کر دے اس طرح بات کر کے بھونگی مار کے سائٹ پر ہو جانا ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو افلا تون اس قسم کے بنے ہوئے ہیں ان سے یہ پوچھے ہیں کہ یہ آپ لوگ کی خباست تھی جس کی وجہ سے پھر سوشلزم والے دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے انہوں نے کہا امیروں کی چمنیوں تارو اور غریبوں کو دو یہ کیپیٹلیزم نظام جو ہے یہ جو کال مارک سامنے آیا وہ اسی وجہ سے سامنے آیا تھا نا انہی منوسوں کی وجہ سے یہ استحصال کرتے تھے غریبوں کا اس نے کہا پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے امیروں سے لیں گے غریبوں کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے نا وہ پھر دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے اسلام جو ہے وہ کیپیٹلیزم اور سوشلزم کے بلکل درمیان میں ہے ٹھیک ہے ہم سوشلزم والا وہ نظریہ نہیں رکھتے کہ آپ نے اس طریقے سے ایک بندے نے جو امیر آدمی ہے تو زبردستی اس کی دولت غریب کو دے دیں گے اس طرح نہیں ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ایک تھریشل پوائنٹ تک ایک غریب آدمی سے کچھ نہیں لینا آپ نے امیروں سے زکاة کٹھی کر کے ان غریبوں کے اوپر لگائی جائے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ امیر کی پروپرٹی کا مالک جو ہے وہ سٹیٹ ہو جائے گی اس سے تو اس کی موٹیویشن کا لیول ہی ختم ہو جائے گا دنیا میں اس وقت جتنی ترقی ہے یہ سوشلزم کی وجہ سے نہیں ہے کیپیٹلیزم کی وجہ سے ہے اگر کمپنیوں کو بڑھنے کا موقع نہ ملتا ہے ایک انڈویجوال کو بڑھنے کا موقع نہ ملتا اور اس کو بھی اینڈ پر پتا چلتا ہے کہ میں اتنی انٹلیکچولی انپور دے کہ بھی مجھے بیسک نیڈ کی میری پوری ہونی ہے اور وہ غریب آدمی بھی بیٹھ کے بیسک نیڈ پوری کرے گا تو ایک امیر آدمی نے یا ایک انٹلیکچول نے کیوں میند کرنی تھی یہ پلس پوائنٹ ہے کیپیٹلیزم کا لیکن دوسری طرف نیگٹیو پوائنٹ ان کا یہ جو یہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے پھر دیکھیں وہ تحریک اٹھی اور اس کے بعد پھر مزدوروں کے آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی جو ہے وہ فائنل ہوئی تو یہ ہر عمل کا ایک ردے عمل ہوتا ہے یہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلیزم اسے کہا ہے کارل مارکس نے اپنی کتاب ڈاس کیپیٹال کے اندر تو یہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا تو ہم جو یہ کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایک کروڑ والے سے جو ہے وہ ڈھائی لاک کی بجائے پانچ لاکھ لینا شروع کرتے ہیں وہ ایک کروڑ والے کے اوپر آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں گورنمنٹ پولیسیز ایسی بنائے کہ ایک کروڑ والے کو آپ کاروبار کرنے میں سہولت دیں تاکہ ایک کروڑ والا اگلے سال دو کروڑ کا مالک ہو جائے اور وہ آپ کو پانچ لاکھ زکار آپ یہ کریں اسے مواقع فراہم کریں ایلام مسک جو ہے وہ ایک غریب آدمی تھا لیکن سلام ہے امریکہ کی ایکانومی کے سسٹم کو کہ ایک افریقہ سے ہوا انسان دنیا کا میردنی انسان مان گیا ٹھیک ہے تو بنے نا سسٹم نے اسے سپورٹ کیا نا تو آپ سسٹم دیں ایسا لوگ میند کریں زیادہ کمائیں آپ کو زیادہ دیں گے چائنہ نے دیکھیں تیس سالوں میں نوے پرسٹ بادی کو پورٹی سرکر سے نکال دیا زندہ مورزہ ہے آپ اس وقت دے لیں ایک کسمی صدیقہ اگر کوئی زندہ مورزہ دیکھنا ہے تو چائنہ دیکھ لیں غریب دری ملک تھا لیکن انہوں نے اپنی پولیسی سے نکالا ہے نا ظلم کر کے تو نہیں نکالا انہوں نے جو کپٹلیزم کی خوبیاں تھی وہ نہیں ہیں ٹوٹلی انہوں نے سوچلیزم اپلائی نہیں کیا انہیں پتا تھا کہ سوچلیزم کے ذریعے ہم ترقی نہیں کر سکتے اتنے سال انہوں نے خاری کاٹی نا پھر انہیں پتا چلا کہ بھئی اپنے ملک میں انڈسٹریز لگانی پڑے گی پھر امریکہ سے ریویسٹ کی تکنولوجی بھی کرتے کرتے آج امریکہ جو ہے وہ اس کے آدماؤں کام رہے ہیں ان کی کانمی کو دیکھ کے میند کی ہے نا ٹھیک ہوگی چلے رہیل بھئی آپ کی دو پسٹن ہوگی بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن آپ نے پورا ملزمہ ڈسکس کارل کر میری ماں میں نے پہلے آپ سے معذرت کر لی تھی میں نے پہلے آپ کی 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 چھوٹی چھوٹی باتیں جو اکتلاوی موضوعات کر کے میں میں بھی تنگ آ چکا ہوں لیکن کیا کہیں یہ دوڑتے نہیں ہمیں اس کے سوالوں سے ہمیں مزہ آتا ہے میں تو ملٹی دریکشنل چیزیں دیکھتا ہوں سنتا ہوں میری زندگی کے آٹھ دھز گھنٹے ٹی وی پہ یہی سارے پروگرام دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں میں تمام پولٹیکل ٹاک شوز دیکھتا ہوں میں سانٹیفک ڈسکووریز کو دیکھتا ہوں میں کانمی سے متعلق چیزیں دیکھتا ہوں یہ میری فیوریٹ چیز ہے میں جتنا یوشنی میں پڑھتا تھا اس سے زیادہ پڑھتا ہوں لیکن ویڈیوز کی فارم میں مسلسل میں نے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھا ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں فیزیس کی فیلڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اسٹرانومی کی فیلڈ میں ہر چیز کوشش کرتا ہوں کہ میں نولیج گین کروں ماشاءاللہ آپ کا نولیج بہت اچھا ہے بہت ڈائیورس اور بہت ایکیوریٹ نولیج ہے ماشاءاللہ شکریہ آپ پکچر بنوالے اور دعوام میں یاد رکھیں بہت شکریہ 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 شکریہ